ہلو دوستو دوستو میں ہوں امیزنگ انٹیک سے دوستو جیسے کی ہمیشہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو کلیکشن ہوتا ہے وہ موسٹلی ڈائی ویرائٹیز میں اور ایرر کوائنس میں اور میول کوائنس میں ہی ہوتا ہے تو آج پھر دوستو ہم آپ کے لیے لائیں ہیں تھرٹی کوائنس کا سیٹ جس میں ہیں بہت ہی شاندار میول کوائنس ڈائی ویرائٹی کوائنس اور ایرر کوائنس دوستو یہ تھرٹی کوائنس کا سیٹ آپ خرید بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نولیج بھی دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اگر اچھا لگے تو آپ یہ منگوا بھی سکتے ہیں اس کا پرائز ہم ایک ایک کر کے بتاتے رہیں گے اور دوستو لاسٹ میں ہم ایک آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو آپ اس ویڈیو اگر لاسٹ تک دیکھیں گے بینا اسکپ کیے ہوئے تو ہم آپ کو دوستو بہت بڑا ڈسکاؤنٹ بھی لاسٹ میں دیں گے تو اس لیے آپ کو یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اور بہت ہی پیارے پیارے ڈائی ورائٹی کوائنس اور ایرر کوائنس اور میول کوائنس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس میں دونوں طرح کے کوائنس ہوں گے برٹیش کوائنس اور دوستو ریپبلک کوائنس دونوں طرف کے کوائنس ہوں گے اور دوستو اس میں سے جو کوئنس ہیں میٹل ہیں وہ دوستو کوپر نکل کے میٹل والے کوئنس ہیں اور دوستو کوپر والے میٹل کے کوئنس ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوپر جو استعمال ہوتی تھی تو وہ بریٹیش انڈیا ٹائم میں استعمال ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے کوپر نکل کے کوئنس شروع ہوئے تو ہمارے اس 30 کوئنس کے سیٹ میں یہ کوپر اور کوپر نکل کے کوئنس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو آئیے دےنا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم آپ کو four coins دکھائیں گے east india company کے east india company میں ہم آپ کو four coins دکھائیں گے سب سے پہلے دکھائیں گے ایک ڈ幅 Grand on 12 آنا اُس کے بعد دکھائیں گے ہم دوستو one quarter آنا یہ دوستو 3835 کے ہیں اور 3835 کے دوستو ہم آپ کو east india company کر آنا بھی دکھائیں گے یہ دیکھئے دو coins دوائیں ہیں اس میں east india company کے آنہ ہیں اور اٹھارہ دو پہتیس کے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اسی سے شروعات کرتے ہیں تو دوستو اس میں خاص بات کیا ہے کہ دوستو یہ کوئن سے ہے ڈارک بیوٹی ہے ان کو ڈارک بیوٹی کہتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے ایک بٹا بارہ آنا اسٹ انڈیا کمپنی کا اور ڈارک بیوٹی ہے اور بہت پیارا کوئن ہے اٹھارہ دو پہتیس کا اور یہ آگے سے بھی دیکھئے اور پیچھے سے بھی ہم گھما کے دکھاتے ہیں یہ ہے ایک بٹا بارہ آنا اور اسٹ انڈیا کمپنی کا ہے بہت چھوٹا کوئن ہے اور اس کے بعد دیکھئے دوستو پیچھے سے اٹھارہ دو پہتیس کا ون کوٹر آنا یہ بھی اسٹ انڈیا کمپنی کا ہے تو دوستو یہ دونوں ڈارک بیوٹی ہے اور دوستو ان دونوں کوئنس کا جو پرائز ہم نے رکھا ہے دوستو وہ رکھا ہے آٹھ سو روپے اور آئیے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو نیکسٹ اسٹ انڈیا کمپنی کا کمپنی کا کمپنی دکھاتے ہیں دوستو وہ ہے ہاف آنا دوستو ہاف آنا بھی اٹھارہ دو پہتیس کے ہیں یہ والا بھی اٹھارہ دو پہتیس کا ہے اور یہ والا بھی اٹھارہ دو پہتیس کا ہے دوستو یہ بلیک بیوٹی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یا پھر ڈارک بیوٹی کہہ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں blue patina بھی اس کے اوپر آیا ہوا ہے oxidation process کی وجہ سے تو دوستو یہ آپ کو دونوں coins dark beauty coins ہے اور دوستو اس میں جو ہے ایک error ہے extremely low strike اس میں بہت کم strike ہوا ہے half anah میں یہ دیکھیں پیچھے سے بھی اور یہ half anah ہے اور یہ half anah جو ہے اس india company کا ہے اور یہ دیکھئے یہ دوسرا والا half anah یہ dark beauty ہے اور دوستو یہ extremely weak strike error ہے تو دوستو یہ دونوں coin آپ کو ملیں گے ایک ہزار روپے میں تو دوستو آئیے آپ کو آپ دکھاتے ہیں بہت ہی interesting coin جو کی میرا favorite coin ہے اور اس کا ایک coin میں نے بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے دوستو یہ ہے 25 پیسے 25 پیسے دوستو اس میں خاصیت کیا ہے کہ یہ ایک thin planchette error coin ہے اتنا پتلا coin ہے کہ blade کی جو دھار ہوتی ہے نا اس کا edge جو ہے اتنی پتلی ہے تو سمجھ دیجئے جتنی پتلی blade کی دھار ہوتی ہے دوستو یہ بہت بڑا error ہے اور اتنا پتلا planchette کے اوپر میں نے کبھی کسی coin کو strike ہوئے نہیں دیکھا تو بہت ہی پتلی اس کی جو ہے thickness ہے width جو ہے اس کی بہت پتلی ہے تو دوستو یہ ہے 25 پیسے دیکھیں یہ 25 پیسے normal ہیں جو 25 پیسے ہوتے ہیں لیکن یہ side میں سے دیکھئے یہ کتنا پتلا 25 پیسے کا سکھا ہے دوستو اس کو mint نے کیونکہ اتنا پتلے سکھے کے اوپر یہ strike ہو گیا تھا تو mint نے اس کو یہاں سے کٹ بھی دیا ہے شاید کیونکہ جو coin بیکار ہو جاتا ہے یا error آ جاتا ہے تو دوستو وہ circulation میں نہیں بھیجے جاتے تو شاید اسی کی وجہ سے یہ cutting بھی کر دی ہے mint والوں نے لیکن یہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے circulation میں آ گیا اور دوستو آج ہمارے سامنے ہیں تو اس میں دو error ہیں extremely thin planchette ہے یہ اور دوستو دونوں طرف سے extremely weak strike ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پہ extremely weak strike ہے اور دوستو یہ اتنا پتلا سکھ blade کی دھار جیسا دوستو بہت ہی مشکل سے آپ کو لاکھوں میں دیکھنے کو ملے گا اور دوستو اسی کی وجہ سے اس کا very low weight بہت ہی کم وزن ہے دوستو اس کا وزن جو ہے آپ کو تاج جو بھوگا 1.68 grams ہے اور جب کی normal coin کا weight ہوتا ہے وہ 2.50 2.5 grams ہوتا ہے لیکن اس کا آدھائی weight ہے سمجھ لیجے اس کا 1.68 grams weight ہے اور دوستو جو اس کی coin کی جو width ہے جو اس کی موٹائی ہے وہ 1.50 mm ہونی چاہیے جو common سکھا ہوتا ہے اس کی width ہوتی ہے 1.50 mm لیکن دوستو اس کی جو موٹائی ہے سکھے کی وہ ہے 0.72 mm اور وہ بھی beat سے لی گئی ہے یہ اگر کونے سے edge سے لی جاتی تو اور بہت کم اس کی mm میں width آئے گی تو دوستو یہ بالکل کونے سے ایسا لگتا ہے جیسے blade کی دھار اور اتنا پتلا کوئن ہونا دوستو بہت ہی مشکل سے ایسا سکھا ملتا ہے اور دوستو کچھ لوگ کہیں کہ یہ پتلا سکھا کرنے کے لیے من made error بھی ہوتا ہے کہ اسے train کی پٹری پر رکھ دیتے ہیں سکھے کو اور وہ پتلا ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس کوئن میں آپ یہ دیکھئے کہ اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دیکھئے یہ common سکھا ہے اگر ہم اس کو train کی پٹری پر یا کسی اور طریقے سے اس کو بھیچیں گے تو یہ پتلا تو ضرور ہو جائے گا لیکن اس کی چوڑھا ہی بڑھ جائے گی اتنا پتلا ہونے کے لیے یہ کم سے کم بہت اتنا زیادہ چوڑا ہو جائے گا لیکن آپ دوستو یہ دیکھئے ایرر کوئن میں پتلا ہے یہ اس کے برابر ہی چوڑا یہ ہے اس کی یعنی کہ اس کی جو ڈائیمیٹر ہے اور تھوڑا سا کم ہی ہے اس جو کم سکھا سے ڈائیمیٹر اور چوڑائی اور تھوڑی سی کم ہی ہے تو اس لئے ہم یہ نہیں کہ سکھتے کہ یہ پٹی پر رکھا ہوا سکھا ہے یہ اوریجنل ایرر ہے اور دوستو پتلے پلین شیٹ پہ یہ سٹائک ہوا ہوا ہے اور اس کو یہ کٹنگ کر دیا گا ہے منٹ کی طرف سے جس سے یہ سرکولیشن میں جا سکے تو دوستو بہت ہی عجبود اور نیرالہ سکھتا ہے پچیس پیسے کا تو دوستو اگر یہ آپ چاہیے تو یہ آپ کو ملے گا 700 روپیز میں آئیے آگے بڑھتے ہیں ڈائی ویرائیٹی ٹین پیسے میں کپر نکل میں ڈائی ویرائیٹی 1966 کلکٹا منٹ کے دونوں کوئن ہے اور دوستو اس میں ڈائی ویرائیٹی ہیں یہ ڈائی ویرائیٹی جو ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ اس میں جو لائن ہے وہ thin and small لائن اس کا جو لائن ہے وہ thin and small ہے اور اس کا لائن ہے دس پیسے کا وہ fat and long لائن ہے اور دوسری جو اس میں ویرائیٹی ہے thin rim اور thick rim پہلا ویرائیٹی ہے اس دوسرے ویرائیٹی دکھاتے روپے دوستو اس میں یہ ڈائی ویرائیٹی ہو گئی دس پیسے میں اور اگر آپ کو یہ سیٹ چاہیے تو یہ آپ کو ملے گا 400 روپے میں آئیے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو ایک مول کوئن دکھاتے ہیں دوستو یہ مول کوئن بھی ہے اور ساتھ ساتھ سکھا بھی ہے تو دوستو اس کوئن کی قیمت ہے 500 روپے آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک ایرر کوئن پانچ روپے کا دوستو آپ کو پتا ہی ہے کہ پانچ روپے میں سیکیورٹی ایج ہوتا ہے یہ کومن سکھا ہے لیکن اس میں ایرر آگیا ہے اس میں ریڈیڈ ایج ہے ہے آپ سکرین پہ بھی دیکھئے گا ریڈیڈ ایج اس میں کیسا ہے اور یہ دیکھئے سائٹ سے یہ ریڈیڈ ایج ہے اور یہ کومن سیکیورٹی ایج ہے تو دوستو یہ ویر ہوتا ہے ریڈیڈ ایج کا دوستو اس کی قیمت ہے 400 روپے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لائن ڈائی ویرائٹی کوئن دو روپے کا لائن ڈائی ویرائٹی کوئن 1998 کلکٹا مینٹ کے دونوں کوئن ہیں اور اس پہ دیکھئے یہ فیٹ لوائن ہے اور دوستو یہ دیکھئے تھل لوائن ہے تو ایک ہی ایر میں اور ایک ہی منٹ سے دوستو دو لوائن ہو کوئن لگا ہوا ہے اس میں ہے lamination error یہ دیکھئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ lamination error کہلاتا ہے اور یہ due to impurities اور gas trapped within the plan chit اس کے اندر جو ہے gas بھر جاتی ہے کیونکہ یہ impurities ہوتی ہیں اس کے metal میں impurities کے جیس gas بھر جاتی ہے اور وہ سکھ پھٹ جاتا ہے تو اس کو lamination اتر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں lamination error اور اس میں جو coin ہے یہ ہے دوستو one rupee کا coin off center error coin اس کے اندر دیکھ 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 آگے بڑھتے ہیں لائن ڈائے ورائیٹی پھر دیکھتے دوستو یہ لائن ڈائے ورائیٹی جو ہے فیٹ لائن ڈائے ورائیٹی 1998 بومبے منٹ میں دوستو بہت ریئر ہے اور بہت ڈھونڈ نیش مسکل سے ملتی ہے تو دیکھ یہ فیٹ لائن ہے جب کی جو original جو common سکھے میں ہوتا ہے وہ یہ پتلی تن لائن بنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ ڈھونڈ لیں فیٹ لائن تو یہ قیمتی ہوتا ہے 1998 بومبے میں ہوتا ہے اور 1999 بومبے منٹ میں بھی ہوتا ہے تو دوستو یہ کوئن جو ہے فیٹ لائن ڈائے ورائیٹی کا آپ کو ملے گا دوستو 700 روپے میں آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستو ایرر کوئن دکھاتے ہیں ڈائی شفٹنگ ایرر کوئن یہ 50 پیسے کا کوئن ہے دوستو اس میں ڈائی شفٹنگ ایرر ہے یہ دیکھئے ڈائی شفٹ ہو گئی ہے اور دوستو یہ دیکھیں پیچھے سے تو صحیح ہے 50 پیسے یہ دیکھئے اسٹیل کا کوئن ہے لیکن یہ آور سائٹ سے ڈائی شفٹ ہو گئی ہے اس کو سٹائک کرتے وقت تو یہ ڈائی شفٹ ایرر بن گیا اور دوستو اس میں دوسرا کون ہے سٹیل کا اس میں گھوش ٹیرر ہے دوستو پیچھے کی جو image ہے ہل کسی آگے آگئی ہے اور آگے کے جو image ہے دوستو ہل کسی پیچھے دکھائی دے رہی ہے بہت دھیان سے دیکھنے ملے گا دکھائی دے گا تو اس میں گھوش ٹیرر آگیا ہے دوستو یہ پورا جو سیٹ ہے 2 coins کا ڈائی شفٹ ایرر coin اور گھوش ٹیرر coin یہ آپ کو ملے گا دائی سو 43 black beauty coin اور دوسرا ہے half 20 19 21 black beauty coin اور تیسرا ہے one anna dark beauty coin یہ copper nicole coin dark beauty coin black beauty coin تو یہ دوستو 3 coin 400 ڈائی آگے بڑھتے ہیں دوستو آپ دکھاتے 2 coins یہ Victoria impressor coin black beauty ہے دوستو black beauty coin ہے یہ one quarter anna Victoria impress کا اور دوستو یہ والا coin partial black beauty ہے partial black black हुआ ہے اور आदा جو ہے सहی ہے اور partial black beauty coin ہے اور یہ 1862 کا half آنا ہے Victoria queen 1862 کا half آنا تو دوستو یہ full black beauty coin اور partial black beauty coin یہ ہے half آنا تو دوستو یہ set ملے گا آپ 800 روپے میں آئیے آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دوستو دوستو یہ ہے one quarter anna Edward seventh king کا اور دوستو اس میں کیا ہے دو errors ہیں ایک die on defective plan sheet اس میں دیکھے پیچھے plan sheet پیچھے reverse میں ہلکا defect effect ہے اور یہ die on defective plan sheet error ہوا اور دوستو اس میں دوسرا جو error ہے وہ no lamination error یعنی کہ اس coin کے اوپر lamination نہیں ہوا نہ آگے ہوا اور نہ دوستو اس کے پیچھے lamination ہے تو no lamination error کا یہ coin one quarter آنا ہے اور دوستو اس میں lamination ہوا لیکن internal impurities کی وجہ سے lamination ہلکے ہلکے ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں خردورہ type بن گیا ہے اور اس کی smoothness چلی گئی ہے یہ دیکھیں خردورہ پنا گیا ہے تو اس کا lamination ہٹ گیا ہے ہلکے ہلکے کہیں پر ہے اور کہیں پر نہیں ہے تو خردورہ بن گیا ہے تو ایک طرح کا یہ lamination error ہے اور دوستو یہ no lamination error اور یہ 1907 کا coin ہے دوستو اور دو error coins کے ان کی قیمت ہے دوستو 500 روپے آئیے دوستو last set ہم آپ دکھاتے ہیں بہت خوبصورت میرا favorite coins ہیں ہوتے ہیں یہ دوستو rainbow tone coins دوستو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ان میں جب دیکھتے ہیں ان کو تو ان میں toning ہوتی ہے اور کبھی دوستو چمکتے ہیں کبھی ڈل ہو جاتے ہیں کبھی shining مارتے ہیں تو یہ rainbow tone بھی کہتے ہیں یا toning بھی کہتے ہیں یا پھر ان کو patina اور یہ ہے دوستو وکٹوریا کوئن کا 862 کا coin one quarter آنا اور دوستو یہ جور six king کا coin 1940 کا one quarter آنا دوستو ان تینوں coins کے اوپر rainbow toning ہے اور آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی دیکھئے اس میں rainbow toning ہے اور بہت خوبصورت coins ہیں اور دوستو یہ اسی کوئن اور دوستو اس سیٹ کی جو قیمت ہے وہ ہے 400 روپے تو دوستو اب ہم نے آپ کو دکھائے پورے collection میں 30 coins دکھائے اور 30 coins ہم نے کون کون سے دکھائے دیکھئے سب سے پہلے ہم نے آپ کو دکھا یا ایک بٹا 12 آنا اور ون quarter آنا اور East India کمپنی کے ہیں اور یہ پھر اس کے بعد ہم نے بہت ہی عزبوت عجیب و غریب آپ کو 25 پیسے کا اس میں دکھایا ہم نے بہت ہی پتلا سکھا بلیٹ کی دھار والا سکھا اس کی پتلا دیکھئے کتنا ہے بلیٹ کی دھار جیسا دکھتا ہے اور اس کے بعد ہم نے بول سکتے ہیں ڈاک بیوٹی اور مول کوئن بھی ہے اور دوستو اس کے بعد ہم نے آپ دکھایا دوستو یہ سیٹ آپ کو 5 روپیز کا اس میں سیکیورٹی ایج ہے اور ریڈی ایج ہے اور ریڈی ایج ریئر ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دکھایا 2 روپیز میں لائن لائن ڈائی ورائی ٹوائن تو یہ فیٹ لائن ڈائی ورائی ٹوائن بہت تیمتی ہے اور 1998 بومبے میں ہی یہ لائن ملتا ہے اور یہ کومن کوئن ہے تو دوستو آئیے آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم نے بتایا آپ کو یہ 50 پیسے کا سٹیل کا کوئن ہے اور ون آنا تو دوستو یہ تین کوئن بھی بہت خوبصورت ہیں اس کے بعد ہم نے دکھایا آپ کو دیکھئے یہ ہاف آنا وکٹوریا کوئن کا 362 کا اور اس میں ہم نے آپ کو دکھایا وکٹوریا امپریس کا ون کوٹر آنا تو دوستو یہ دونوں کوئن بھی بہت قیمتی ہیں اور اس کے بعد کی وجہ سے یہ خرد رہا ہو گیا اور اس لاسٹ میں ہم نے بہت خوبصورت کوئن دکھائے آپ کو رینبو ٹون کوئن ہیں اور رینبو ٹون کوئن کوئن بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ جارج فیفت کا اور یہ وکٹوریا کوئن کا 1862 اور اس کے بعد جارج سکھ کا 1940 کا یہ ہم نے رینبو ٹون کوئن یا ٹون کوئن یا پیٹین کوئن دکھائے تو دوستو ٹوٹل ہم نے آپ کو بہت خوبصورت 30 کوئن سے دکھائے اور یہ ہم نے اس سے پہلے آپ کوئن سے دکھائے تھے سب سے خوبصورت کوئن ہیں سب سے مہنگی کوئن ہیں یہ اس میں اور ہم نے جیسا آپ سے وائدہ کیا تھا کہ اگر آپ سکپ نہیں کریں ویڈیو اور دیکھیں گے شروع سے لے آخر تک تو ہم آپ کو آخر میں ایک بہت بڑا ڈسکاؤنٹ کریں اور دوستو اب ہم بتانے جا رہے ہیں کتنا ڈسکاؤنٹ کریں دوستو جیسا ہم نے ان سبی 30 کوئن کا ٹوٹل کیا آئے تو ان سبی 30 کوئن کا ٹوٹل جو ہے وہ آرہا ہے 7550 یعنی کہ 7550 روپے ان 30 کوئن سی قیمت بیٹ رہی ہے لیکن دوستو ہم نے آپ سے ایک ڈسکاؤنٹ کا وائدہ کیا تھا تو ہم اس کا ڈسکاؤنٹ آپ کو دیتے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ ہم آپ کو یہ offer کر رہے ہیں صرف 3500 روپے میں یعنی کہ 50% سے ڈسکاؤنٹ ہم آپ دے رہے ہیں یا آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کے ساتھ ایک فری سکیم آپ کو مل لائی ہے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ 30 coins 15 coins کے ساتھ 15 coins مل لائی ہیں کیونکہ ہم صرف آپ سے 15 coins کے ہی پیسے لے رہے ہیں یا سمجھ لیجئے 50% ڈسکاؤنٹ کر کے ہم آپ سے 3500 روپے یعنی 3500 ٹوٹل آپ کو 30 coins کے دینے ہوں گے تو دوستو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو سب سے پہلے یہ coins چاہیئے تو جلدی سے جلدی آپ کو ہمارے وات اپ پر کونٹیکٹ کرنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ جو پہلے کونٹیکٹ کرے تو آپ رہ جائیں تو کیونکہ ہمیشہ ہی ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس collection ایک ہے یہ اور لینے والے بہت سارے ہوتے ہیں تو آپ جلدی سے جلدی ہمارے کونٹیکٹ کرے جو سب سے پہلے کونٹیکٹ کر گا یہ coins ہم ان کو دے دیں گے صرف 3500 روپے میں اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو لگی ویڈیو کو لائک تو ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے اوکے دوستو